باپا یہ علم طرح کا عشاء اور فجر میں جلدی نا جلدی کے تعلق سے کہ وہ امام دیر لگا دیتا ہے تو اس میں کچھ ہوں گنجائش ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عشاء یا فجر میں قراءت مختصر کر دے کہ ضرورت کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ثابت ہے جیسے عشاء میں یا فجر میں اس طرح پہلے تو عورتیں مسجدوں میں حضر ہوتی تھی ان کی ترقیب اچھی وہ سنیری دور تھا پیچھے ہوتی تھی عورتیں تو جیسے بچے کے رونے کی آواز آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس شفقت کی وجہ سے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی بچہ رو رہا ہے تو قراءت مختصر کر دی تو یوں قراءت مختصر کرنے کی نمازوں میں گنجائش ہے لیکن وہ یعلمونا تعلونا ولی گنجائش نہیں ہے جب قرآن پورا پڑھنا ہے تراوی میں تو پورا ہی پڑھنا ہے غروف چبانا اور تجوید کے قوائد کا خون کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے تو اب عجرت کے تعلق سے عجرت چاہے خوشی سے دے چاہے بے خوشی حرام ہی ہے چاہے تے کر کے دے چاہے تے نہ کرے خوش کریں گے ہم تم کو یا انڈرسٹوڈے کے ہر سال ملتا ہی ہے پیسہ آپ پھر سب کو پتا ہے کہ دیں گے کمیٹی کو پتا ہے کہ دینا ہے کہ نہیں دیں گے دعائیں دائی آئے گا نہیں تو یہ انڈرسٹوڈ اس کو دلالتاً پجرت کہتے ہیں تو یہ دلالتاً ثابت ہے تو یہ بھی حرام ہے اور تے کر لینا سراحتن کے اتنے دیں گے یہ بھی حرام ہے دونوں جی صورتیں حرام ہیں جواز کی اس کے جائز ہونے کی بھی صورت ہے جائز ہونے کی صورت یہ کہ اپنے تراویح کی اجرت تے نہ کریں جیسا کاری صاحب ہیں کہ منچ پر قرآن کریم پڑھنا ہے اور پیسے بھی لینے تو یہ بھی وقت کی اجرت تے کر سکتے ہیں ناتخوان بھی وقت کی اجرت تے کر سکتے ہیں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا جو بھی اتے کر سکتے ہیں اسی طرح تراویح والے حافظ صاحب تے کر سکتے ہیں کمیٹی اور حافظ صاحب دونوں میں یہ تے ہو جائے یا ناتخوان کو بولانے والے یا قاری صاحب کو بولانے والے جو اورگینائزر ہوتے ہیں ان میں تے ہو جائے کہ فلان تاریخ کو قاری صاحب آپ کا آدھا گھنٹا چاہیے ہم لو اتنے بجے سے اتنے بجے تک کیا لوگ ہیں یہ ہم آپ کے اتنی خدمت کریں گے آپ مثلا ہفتے کو دس رات کے ساڑھے نو سے دس بجے کا ٹائم ہم کو آدھا گھنٹا دے دیجئے ہم آپ کی خدمت میں پانچ سو روپے پیش کریں گے آپ نے ہاں بول دیا تو اب وہ ساڑھے نو سے دس بجے کا وقت انہوں نے آپ سے ہائر کر لیا قرائے پر لے لیا قجرت پر لے لیا اب وہ آدھے گھنٹے میں جب آپ کی ترقیب بنے گی یا اب وہ پہلے اب وہ تے ہو گیا بلے کہ بھئی اس آدھے گھنٹے میں ہم آپ سے تلاوت کروا لیں گے یہ تے کرنے سے پہلے نہ کہیں تے کرنے کے دوران بھی نہ کہیں تے کرنے کے بعد کہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ آجانا اور تلاوت کر دینا آدھے گھنٹے کے درمیان بلے آپ ہم کو بارہ منٹ قرآن سنا دینا یا آدھا گھنٹہ قرآن سنا دینا اب آدھے گھنٹے کے بجائے قاری صاحب دو گھنٹے سنا دے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں یا قاری صاحب نو بجے سے پہنچ گئے اب پڑھنا شروع کر دیا مگر ساڑھے نو اور دس کے درمیان ہاں اجرتے ہوئی ہے نو سے ساڑھے نو کے درمیان یہ اجرت کے حق دار نہیں ہے تو یہ انہیں کا اجرت لاتخوان بھی اس طرح تے کر سکتا ہے ٹائم وقت کی اجرت اس طرح حفظ صاحب سے ترقیب بن جائے کمیٹی کی کہ رمضان شریف کی چاند رات سے لے کر ستائیسویں رات تک ہم آپ کو اس شاک کی نماز یعنی کہ رودانہ آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک رودانہ تین گھنٹے ہم کو آپ کا چاہیئے کیا لیں گے یہ اپنی طرح سے اوفر کر دیں کہ ہم آپ کو بارہ ہزار روپے پیش کریں گے اگر آپ ستائیس دن تک تین گھنٹے ہم کو روزانہ رات کو دینے کے لئے تیار ہو دو اب جو تے ہو جائے تو یہ اب آپ پیس صاحب کو بولنے گے بھی ٹھیک ہے تے ہونے کے بعد بولنے گے آپ قرآن سنا دینا تراوی پڑھا دینا ہم کو اس کو تین گھنٹے میں آپ ان کی طاقت کے مطابق ان کی حیثیت کے مطابق آپ کام لے لیں تو یہ جائز ہو جائے گا یہ اپنے فیضانِ رمضان فیضانِ سنت کا ایک باب ہے اس کے اندر فیضانِ تراویح کا ایک مطابق ہے باب کے اندر باب ہے ایک حصہ ہے فیضانِ تراویح اس کو پڑھ لیجئے اس میں یہ حجرت تے کرنے کا طریقہ لکھ کر دیا ہوا ہے جیسے ہمارے ہم مدرسین کے وہ اسی طرح ترکیب کرتے ہیں فیضانِ مدینہ میں امام صاحبان کی بھی اسی طرح ترکیب کرتے ہیں فیضانِ مدینہ بہت ہے نا ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے کہ وقت کی عجرت تے کرتے ہیں یہ مدنی ترمیت گاہ میں اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں تو اس طرح جو بھی جن کی ضرورت ہوتی ہے ہم وقت کی امام صاحب مدین صاحب وقت کی عجرت تے کرتے ہیں تو ان کو سواب بھی ملتا ہے اس طرح اور امامت اور مدینی اور یہ بھی چلتی رہتی ہے دیگر دعوتِ سامی کے مدنی کام بھی وہ کرتے رہتے ہیں اب اگر اجازت ہو تو ایک عوامی وسوسہ عرض کروں مولانا آپ لوگ یار عجیب لوگ ہو ابھی منع کیا کہ یوں نہیں اب یہ آپ جو طریقہ بتا رہے ہو تو یہ جو بول لے ہو کہ پہلے تم تے کر لو ٹائم کا بعد میں اس کو بتاؤ کہ تم نماز پڑھا دینا تو اس کو پہلے سے پتا نہیں دے کہ اسے نماز پڑھا نہیں ہے اسے قرآن پڑھانا ہے تو پہلے سے پتا تھا اب پہلے تے کرتے ہو ٹائم کا نا اس کے بعد بولتے ہو نماز پڑھا دو تو پہلے سے اگر بولتے ہو نماز پڑھا نہیں ہے تو تم بولتے ہو غلط ہے پہلے سے تم ٹائم سیٹ کر لو نہ پھر بولو کہ نماز پڑھا نہیں ہے تو صحیح ہے یار کیا یار آپ لوگ مسئلہ لے کر آ دے ہو اب ایسے بھی مطلب دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے یہ شرعی مسائل بتانے پر اس طرح کی گفتگو کر کے جو کچھ یہ کرتے ہیں آپ کے بھی اس علم میں ہیں کچھ ان کو بھی مدری پھول دینا آپ پہ کہ یہ کیونکہ اگر کاری صاحب کو آپ نے سمجھا دیا مجھے ناتخوان بھی ملے نے انہوں نے بھی مجھے یہ بات کی تھی یار باپا نے ہم کو تو سمجھا دیا اب ہم جا کے کسی کو سمجھانے بیٹھ دینا ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اب یہ کاری صاحب بیچارے ہمارے حافظ صاحب یہ اس طرح کی کمیٹی والوں کو سمجھانے بیٹھیں گے تو کمیٹی والے بولیں گے کاری صاحب حافظ صاحب یہ کونسا مسئلہ نہیں ہے لے کر آگئے ہو تو آپ عوام کو اس طرح کے طبقے کو بتائیں کہ یہ ایسا کریں کہ ہمارے یہ معزز جو طبقہ ہے اس کو بیچارے کو یوں کرنا نہ پڑے یہ بھی اتنا آسانی ہے جو فرما رہے ہو کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یہ ہے مشکل کام مگر اگر یہ ہماری کمیٹی اور عوام سمجھ لے اور ہمارے یہ معزز جو طبقہ ہے کاری حضرات کا حفاظ کا ان کے لئے کوئی یہی ترکیب نہ بنا لیں یا بنا بیچارے سمجھانا مشکل ہو جائے گا سب کا باپا بلکہ اس میں میں ایک اضافہ کروں گا اس میں یہ ہے باپا ایک جگہ پر جو ہے وہ ہیلے کے اسی طرح کا کہ ہیلے کے بارے میں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی اور اس نے اتنا سخت جملہ بولا ماذا اللہ بولنے میں بھی مت نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کو باگل بنا رہے ہیں ماذا اللہ یعنی ایک رو گال کریا یہ کیسی بات کیا آپ نے تو یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی بات یہ جو ضرورت سے زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا وہ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو یہی بات ہو گئی آپ نے کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیا تو بہت اچھا سوال ہے باپا اگر اس کی وضاعت ہو جائے ہاں عرص کرتا ہوں اصل یہاں کہ وہ جو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ جو علماء کرام فرمائیں اس کو مان لینا وہ سعادت مند ہوتا ہے تو میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا علماء کرام نے یہ فرمایا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ حدیثیں علماء کو پتہ ہوتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جب صدقہ پیش کیا جاتا آپ قبول نہ فرماتے اور کسی نادار صحابی کی طرف ریفر کر دیتے جب اس نادار صحابی کو جو حق دار ہوتے ان کو صدقہ مل جاتا اب وہی صدقہ جو صحابی نے قبول کیا اسی میں سے اگر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتا تو سرکار اس کو قبول فرما لیتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب وہ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان سے ایسا کرنا ثابت ہے اب ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہے یہ شردی ہیلے کے لاتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیلے کا ثبوت ہے بلکہ عالم گیری میں کتاب الحیل ہے اس میں ہیلے بیان کیے گئے ہیں اور بھی فقی کتابوں میں ہیلے ملتے ہیں یہ قرآن کریم میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے یہ دیکھئے وہ نماز کے آقام میرے پاس ہے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب تو اس کے صفحہ نمبر نیچے سے 348 میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں نماز کے فدیعے کا ہیلہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہیلے شرعی کا جواز قرآن و حدیث اور فقیہ نفی کی مطبوع کتاب میں موجود چنانچہ حضرت سیدنا ایوب حیلہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خدمت سرابہ و عظمت میں تاخیر سے حضیر ہوئی تو آپ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر سو کھوڑے ماروں گا شہرت یاب ہونے پر علیہ وسلم نے انہیں سو تیلیوں کی جھاڑوں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچے پارہ تئیس رکو تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑوں لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ اسی طرح ایک اور دلیل بھی لکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت ہے ایک بار حضرت سیدتونا حاجرہ اور سیدتونا سارا رضی اللہ تعالی عنہما میں کوئی چپ کلش ہو گئی حضرت سیدتونا سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حضرت میں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی عوضب کاٹوں گی یعنی بدن کا کوئی حصہ کاٹوں گی اللہ عز وجل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کے ان میں صلحہ کروا دیں حضرت سیدتونا سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ماہیلتو یمینی یعنی میری قسم کا کیا ہی لاؤگا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی حکم دو کہ وہ حاجرہ کے کان چھید دیں کان میں سراغ کر دیں اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا بہر اللہ اس طرح اور بھی ہیلے موجود ہیں جسے کہ وہ میں نے حدیث شریف کا عرض کیا تھا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت دو جہاں کے سلطان سرور رضی شان محبوب رحمان عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں گائی کا گوشت حضر کیا گیا کسی نے عرض کی یہ گوشت حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صدقہ ہوا تھا تو فرمایا یعنی یہ بریرہ کے لئے صدقہ تھا ہمارے لئے حدیعہ ہے یعنی ہمارے لئے توفہ ہے گفٹ ہے صدقہ تو بریرہ کے لئے تھا تو بریرہ نے جب قبضہ کر لیا یہ مالکہ ہو گئی اب اگر یہ کسی کو دیں تو ٹھیک ہے صدقہ وہ بن گئی صورت اس کی اپنے توفہ کی سرکار کو دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام اس طرح مطلب یہ کہ صدقہ نرہ ہیلا تو ہیلا قرآن و حدیث سے ثابت ہے میں تمام عاشقہ رسول سے مادہ نہیں التیجہ کروں گا کہ جب کوئی عالم آپ کو شرعی مسئلہ بتائے اور آپ کی عقل میں نہ آئے تو خدا کے وسط ہے زبان کو قابو میں رکھا کریں ایسا نہ ہو کہیں ایمان خطرے میں پڑ جائے باپا اب مزید علماء در تحقیق کر لیا کریں ایک دم سے وہ مسئلہ کا انکار کرنا یا اس وہ مسئلہ بتانے والے کے خلاف اول فول بق دینا یہ بہت بڑی جورت ہے اور پرلے درجے کی جہلت ہے ایسا نہ کیا کریں زندگی میں کبھی ایسا کیا تو اسے توبہ کر لیں حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مزید اس کی تحقیق کر لیں قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا آلَا الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو علماء سے پوچھ لو یا علماء مراد جاننے والوں سے اہلِ ذِكْرِ سے علماء سے پوچھ لو وَاللَّهُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُوا وَرَسُولُهُ اَعْلَمُوا عجز وَجَلَّ فَاسْوَ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وَعَلِهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّوهُ عَلَىٰ حَبِیبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وَحَمَّدُ مدینہ جانے والوں یہ قرآن نازی میں نام لیے جائیں گے جن خوش نصیبوں کا نام اس میں شامل ہو وہ تین مرتبہ لبیق کہیں گے بلند آواز سے پہلا نام زمزم نگر سے ہے محمد زاہد حسین وَلْد محمد اسمائیل محمد زاہد حسین وَلْد محمد اسمائیل لا موجود دوسرا نام محمد زہیب محمد زہیب بطہ ٹاؤن نورت نازم آباد محمد زہیب مدرسد المدینہ زمزم نگر محمد حسان بن محمد اختر اتاری محمد حسان بن محمد اختر اتاری بارہ ماہ کے اسلامی بھائیوں میں سے ایک خوش نصیب کا نام ہے محمد جمیل احمد اتاری وَلْمُحمد شفیق احمد اتاری ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بپا بپا آج ہمارے ساتھ ایک مدنی بہار موجود ہے مدنی بہار ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین بھی دیکھیں گے ایک ایسے پچھلے دنوں بھی شو بز کے اسلامی بھائیوں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر فیضان مدینہ میں توبہ کی اعلان کیا آج ایک اور باپا پاکستان کے جو معلوم ہوا ہے مشہور و معروف گلوکار تھے انہوں نے کل یہ جملہ مجھے کہا کہ میں تھا اب نہیں ہوں زفر اقبال زفری ان کا نام تھا اب یہ کہتے ہیں میں زفری نہیں ہوں میں زفر اقبال اتاری بن چکا ہوں یہ اپنے اس کام سے توبہ کر چکے ہیں اور آج باپا یہ آپ کو انشاءاللہ ایک نات کا شیر بھی سنانا چاہتے ہیں سبحان اللہ یہ کچھ اپنا بیان ہم نے انہوں نے لکھ کر رکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے کچھ جو توبہ انہوں نے کی ہے اسلام علیکم باپا جان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زفر اقبال زفری اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سب کے سامنے آج آپ اس کی پاکیزہ محفل میں آپ کے سامنے حضر ہوا ہوں اور میں پاکستان کا کافی مشہور آرٹسٹ رہا ہوں اور تمام جتنی بڑی لیڈنگ کمپنیز ہیں اس کے ساتھ میرے آل بمز جی میرے تقریباً اسی سے پچیاسی آڈیو آل بمز جو پوری دنیا میں ریلیز ہوئے اور بہت نام کیا اور میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا اس بیسیز کے اوپر اور اب اس میں کیا عزت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا کہ میں نے عزت کمائی بس اس حوالے سے کافی نام ہوا اور آج میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کے توسس سے اور اس محفل کے توسس سے اپنے ان تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں سب کے سامنے اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی میرے لئے بہتری کی دعا کریں اور میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک نات شریف ہے جو کہ میں نے ابھی یہاں آکر لکھی ہے دیکھیں توبہ اور یہ ساری چیزیں تو انسان کے اندر ایک ایسا وقت آتا ہے جب چینج آتا ہے دیفینیٹلی میرے اندر بھی آیا ہے اور میں نے اللہ پاک کے خوف سے اور ڈر سے میں نے یہ توبہ کی ہے اچھا وہ زفر بھائی زفر بھائی وہ توجہ فرمائی ہے آپ 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 کے جو چاہنے والے کے جی ان سب کو یہ فرما دیں کمپنی والے جو جو بیچتے ہیں آپ کی اوڈیو یا ویڈیو جی باپا جب وغیرہ کہ وہ سب اس کو ڈیلیٹ کر دیں جن کے پاس وہ آپ بھلے وہ نہیں کریں گے غالباً لیکن آپ کہہ کر تاکہ سفاری ہو جاں ورنہ وہ بھی تو گناہوں کا ایک گھٹر بندہ ہوئے نا نہ جانے ہیں کتنی دکانوں پر وہ ہوگا باپا جانب بہت ساری کمپنیز تو جو ہیں وہ پاکستان سے آلریڈی ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں اور باقی ہمارا معاملہ تو اللہ پاک کے ساتھ ہے ہم نے جو توبہ کی ہے اور میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے اور جو فینس تھے دنیا میں اور جو فینس ہیں سٹل جن کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں دور ٹو دور جا کر لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکتا تھا اس بات کے لئے چونکہ میں نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی تھی کئی سالوں پہلے اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں کئی سالوں سے سکرین سے آؤٹ رہا ہوں اسی وجہ سے تو میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے تمام کمپنیز کے لوگوں سے تمام سننے والوں سے جن کے گھروں میں بھی آلیبمز میرے موجود ہیں کہ اس گناہ کے کام سے آپ بچیں اور اس گناہ کے کام سے آپ اپنے بچوں کو آپ سب کو اس سے بچائیں یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جب بھی سمجھ آ جائے انسان کو تو اس کو جو ہے سچے دل سے آپ اس کو قبول کریں اور اس کو ڈیلیٹ کریں جن لوگوں کے پاس بھی میرے سانگز ہیں یا جو بھی تھے تو میں اس کے لئے بس آپ سے یہی درخواست کر سکتا ہوں ماشاءاللہ جی اور ایک نات ابھی میں نے باپا جان آپ کے ہی اس میں سے میں نے لکھی ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پھر مجھے در پہنی مدینے والے مدینے والے مجھے در پہنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانہ مدنی مدین والے بنے دل تیرا ٹھیکانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی میری تب ہی عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے سبحان اللہ سبحان اللہ باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مورید بھی بنا دیجئے اور انشاءاللہ تعالی یہ نات محمد عاصف بھائی کے آنے والے نئے سیڈی میں رمضان شریف کے لیے تحفہ آپ کے لیے میں ضرور اس کو کوشش کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی بہت اچھے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میری بھی درخواست سن لیجئے رمضان مبارک کے آمد آمد ہے اگر پیزان مدینہ میں تیس دن کے اتقاف کی ترقیب ہو جائے پورے مہینے کی مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ اگر ذہن بنتا ہے اور وقت میں گنجائش ہے بابا جان میرے ساتھ کچھ ابھی مسئلے ہیں میں بالکل آپ کے سامنے سچے دل سے یہ بات کر رہا ہوں میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اب اور میرے ساتھ کئی مجبوریاں ہیں اور میں لاہور سے آیا ہوں اس کام کے لیے جی میں کچھ دن کوشش کروں گا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے خدمت میں میں یہاں ٹائم دوں تو اس لیے میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جس کو میں پورا نہ کر سکوں تو انشاءاللہ آخری دس دن کے ترقیب کر لیجئے اگر ممکن ہو تو دن لگے میں یہ بھی ہو جائے نہیں آج چکان غصول کے صحبت ملے گی انشاءاللہ کام بہتر ہو جائیں گے کوشش کیجئے جی انشاءاللہ ضرور کوشش کر لوں گا جی اور میرے لئے دعا بھی تو مدنی مذاکروں میں اور شرکت کرتے رہیے گا انشاءاللہ باپا جانتا انشاءاللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے گناہوں سے اور اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کے آئندہ کے آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا چلوں گا مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندانے خاندانے آلی شان آلی شان قادریہ قادریہ رضویہ 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 میں 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 نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے ہاتھ میں دیا دیا آہم اللہ مجھے جناب غوث آزم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں قیامت غوث پاک غوث پاک غلاموں میں اٹھا سلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَا آلِكَ وَاسْغَابِكَ یا نور اللہ وَعِلَا آلِكَ وَاسْغَابِكَ یا رسول اللہ بپا وینڈا ساؤت افریقہ کے عاشقان رسول اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے دربیان موجود ہیں اور یہاں سے بھی ایک مدینہ کی ٹکٹ ہے سبحان اللہ بپا یہ چوبیس کے اسلامی بھائیوں کے لئے ایک پیغام بھی ہے اگر آپ کے طرف سے بھی کچھ کلمات ارشاد ہو جائیں انشاءاللہ ڈبل بارہ جون منگل کے دن انشاءاللہ منگل کے دن ڈبل بارہ جون چوبیس جون کی رات کو انشاءاللہ پورے پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے شو بز کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں انشاءاللہ امیر سنت ہماری تربیت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے زفر بھائی بھی نیت کر چکے ہیں کہ یہ بھی اپنے ساتھ شو بز کے اسلامی بھائیوں کو لائیں گے دنیا بھر میں جہاں ہمیں اسلامی بھائی سن رہے ہیں آپ کے ممالک میں آپ کے شہروں میں جہاں جہاں شو بز سے متعلق اسلامی بھائی ہیں ان سب کو جمع کریں جو فیضان مادینہ آ سکتے ہیں باب المدینہ کرانسی وہ فیضان مدینہ تشریف لے آئیں انشاءاللہ عزوجل امیر سنت ہمارے سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے اور تربیت بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سات جن ہفتہ سبحان اللہ جو آئندہ آنے والے جو ہفتہ ہے اس میں مدنی مذاکرے کی ایک خصوصت یہ بھی ہے کہ اب تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جن جن عاشقان رسول اعتقاف کی سعادت پائی ہے ہمارے ذمہ داران الحمدللہ ان تک دعوت پہنچا رہے ہیں بالخصوص ان متقفین اسلامی بھائیوں کے لیے اس مدنی مذاکرے میں خاص ان کے لیے اتمام کیا گیا ہے تو تمام متقفین جو اب تک جن جن اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے تحت اعتقاف کیا ہے وہ ضرور بھی ضرور ان مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے اور جو اعتقاف کی مجلیس یا اعتقاف کا کام دیکھتے ہیں سنبھالتے ہیں مساجد کی کمیٹی وغیرہ ان کو بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی خاص دعوت ہے کہ اعتقاف کے حوالے سے مسجد میں اعتقاف کرنے کے حوالے سے کچھ احتیاطوں کے حوالے سے انشاءاللہ میلے سننے سے ہم مدنی پور لینے کوشش کریں گے تاکہ گناہ سے بچ کر ہم اعتقاف کرنے اور کروانے میں کامیاب ہو سکیں اور آئندہ ہفتہ جیسا آج میرپور کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں تو آنے والے ہفتہ مرکز لاہور کذافی سٹیڈیم سے انشاءاللہ عاشقان رسول ایک امید ہے کہ بڑی تعداد کے ساتھ جیتیمعی طور پر ہمارے ساتھ مدی مذاقرے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بپا ہمارے درمیان جی پور ہند کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں نیٹ کے ذریعے اور یہاں پر بھی مدینہ شریف کی امید ہے کہ مدینہ شریف کی قرآن دادی کی ترقیب امید ہے کہ کوئی عاشق رسول مدینہ کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ یہاں پر بھی چند نام چند نام اور ہیں یہاں پر زور سے لبیک کہنا ہے تین مرتبہ محمد انعام والفیض رسول محمد انعام والفیض رسول باپ المدینہ سے تعلق ہے لا موجود محمد عثمان بن محمد محمد عثمان بن محمد عبداللہ ولد محمد شفی محرم علی التاری ولد محمد علی التاری جامیات المدینہ فیضان شاہ ابراہیم ماشاء سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی انشاءاللہ اٹھارہ جن بروز بد بعد نماز عشاء ناد خان اسلامی بھائی انشاءاللہ ارگنیزر نقیب ساؤن اور اس طرح اجتماعی ذکر ناد اور محفیل ناد کے انقاد کرنے والے تمام عشقان رسول کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ بروز بد اٹھارہ جن غالباً سترہ یا اٹھارہ شابان ہو عالمی مدینہ فیدان مدینہ میں ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ مدنی چینل برہ اراد نشر کیا جائے گا عشقان آج بھی ایک سو چہہتر مقامات پر جو ہیں وہ حفاظ قاری صاحبان اور مسجد کی انتظامیہ یہ جمع ہو کر الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہے ماشا سوال چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وسیم تاری باب المدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب کا اپنے لئے القاب لکھنا لکھوانا کیسا اگر ان کو لقب نہ دیا جائے یا قاری صاحب نہ کہا جائے تو ان کا ناراض ہونا کیسا برائے کرم جواب ارشاد فرماتی بڑی تشویش کی بات ہے اور یہ صاحب کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ بہت ساروں کا مسئلہ ہوتا ہوگا بلکہ بعض تو اس میں بڑے بڑے لپیٹ نہ جاتے اشتیاروں میں القاب ہوتے ہیں القاب خود سیٹ کرتے ہیں مقررین بھی بات اگر کرتے ہوں گے اور نہ ہو لقب تو ناراض ہو جانا یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے تو بہرحال جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتے ہیں تو وہ میرے آقا علازد رحمت اللہ تعالی کا فتوہ سنیں اور اس کے زمن میں دلیل قرآن ہی سنیں تنانچہ فتح اور عزویہ جلد اکیس صفہ پانچ سو ستانوے پر میرے آقا علازد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے یعنی پسند کریں کہ لوگ ان فضائل سے اس کی تنہ یعنی تعریف کریں جو اس میں نہیں جب تو سریح حرام قطعی ہے قال اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی نے فرمایا پارہ تین آل امران آیت نمبر ایک سوٹ اسی لا تحسبن الذین يفرغون بما اتو بما اتو ویعبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فلا تعسبن هم بمفازت من العذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ ایک انزلیمان ہرگز نہ سمجھ نہ ہونے جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ یہ تو ان کا ہے جو تعریف کے قابل نہیں مگر تعریف چاہتے ہیں اب ان کا سنیے کہ جن کے اندر یہ خوبی ہے ان کے بارے میں کچھ سنیے چنانچہ وہ مکتبت مکتبت المدینہ کی کتاب ریاکاری جس کے صفحہ کل 166 گتے سمیت اس کے صفحہ نمبر تین پر بلکہ صفحہ نمبر ایک پر دل ہلا دینے والی روایت شروع ہو رہی ہے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا فرمان عبرت نشان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا جب اسے لائے جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ عز و جل فرمائے گا تو چھوٹا ہے تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ وہ آئے گا تو اللہ عز و جل اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا تو انہیں ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سیکھایا اور تیرے لئے قرآن کریم پڑھا اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے سیکھا تاکہ تجھے علم کہا جائے اور قرآن کریم اس لئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے مو کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ عزو جل نے کسرت سے مال عطا فرما تھا اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا تو اللہ عزو جل ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا وہ عرص کرے گا میں نے تیری راہ میں یہاں ضرورت پڑی وہ خرچ کیا تو اللہ عزو بجل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا چنانچہ اسے بھی مو کے بل کسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الاخنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب یا ریا شہید علیم اور سخی ہی کا ذکر ہوا اس لئے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے دے جب جب عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر عمل کا کیا پوچھنا ریا کے حج و زکاة اور نماز کا بھی یہی حال ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ریا کاری کی باطنی بیماری نے ان بدنصیبوں کو کہیں کا نہ چھوڑا غور تو کیجئے کہ جیہاد جیسا عمل عمل خیر شہادت جیسی جلیل القدر نعمت تعلیم و تحلم جیسا پاکیز مشکلہ صداقہ و خیرات جیسا نفیس ہو گیا کیونکہ کرنے والے کی نیت اللہ عزوزل کی خوشنودی کے بجائے دنیا کی نامبری اور شہرت کا حصول تھا اپنے اہل و عیال کو روتا چھوڑ کر میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دینے والا بھی جنت کی نعمتوں کو نہ پاسکا کیونکہ اس کے دل میں بہادر کروانے کا شوق تھا مالدار اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کر کے بھی خسارے میں رہا کیونکہ اسے سخی پکارے جانے کی تمنا تھی اور رات دن ایک کر کے علم و قراءت سیکھنے والے علیم و قاری کے حد بھی کچھ نہ آیا کیونکہ اسے شہرت کی طلب تھی کہ لوگ علامہ صاحب کہاں کریں لوگ قاری صاحب کہہ کر مخاطب ہوں بلکہ زینت القراء کی خواہش علم محبوب افسوس ان کی کوششیں بیکار گئیں اور اپنی واوا کروانے کی فاسد نیت نے انہیں جنتی عمل کرنے کے باوجود جہنم کی آگ میں جلا دیا اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے قاری صاحب اے حفظ صاحب اپنے ہاتھ سے اپنے نام سے اپنے نام کے آگے حفظ لکھنے والو اپنے ہاتھ سے یا اپنے ویزیڈنگ کارڈ پر اپنے آپ کو قاری لکھنے والو استیار میں اپنے لئے قاری حفظ یا نات خوان ہیں تو بلبل مدینہ تو بلبل بغداد تو فلا تو فلا لکھوانے کا جذبہ رکھنے والو اللہ عزو و جل کی بے نیازی سے لرس جاؤ اور اس کے حضور گرگڑا کر اخلاص کے بیک مانگ لو میرا عمل میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی ہاں جس کو لوگ خود قاری صاحب کہیں زینت القرہ لکھیں یا بلبل روز رسول کہیں یا بلبل مدینہ کہیں یا بلبل بغداد کہیں یا بلبل اجمیر کہیں لوگ کہیں اس کے بعد اپنی خواہش اور اپنے طور پر لکھے یا لکھوائے اشتیار میں لکھوا دے گتوں پہ لکھوا دے نہ لکھاؤ تو ناراضگی کا ازار کرے انڈائریکٹ ترقیبیں بنائے کیا میں تو نہیں بول سکتا تو لکھوا دے آرہی بات تو یہ ہیلے تھوڑی چلیں گے جب تک شرعی طور پر اچھی نیت نہ بنتی ہو آلیم کے لئے تو پھر بھی نیت کے گنجائش ہے جسے لوگ آلیم دین ہے تو واقعی پہنچا آلیم ہے اور وہ اگر ایسے القاب اپنے ایسے القاب لکھوانا چاہتا ہے یا لکھتا ہے یا لکھواتا ہے اور اس کے نیت یہ ہے دہو نیت یہ ہے کہ اس طرح لوگ میری طرف متوجہ ہو کر میری بات سنیں گے میری آخرت سے متعلق بات سنیں گے اور ہدایت کی راہ لیں گے یا میری کتاب پر یہ لکھا ہوگا میرے لقب تو لوگ کتاب کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے اس نیت سے وہ اپنے نام دلوانے کی گنجائش ہے یہ میں اپنی درد نہیں کہہ رہا یہ فتوہ رضویہ شریف میں یہ موجود ہے یہ فتوہ جو میں نے ارس کیا نا کہ اس نیت سے کوئی علم ہے تو اپنے لئے القاب بغیرہ کی ترقیب فرما سکتا ہے جبکہ وہ ہی سو فیصد ہی اس کی نیت وہ ہی درست جو میں نے ارس کی ابھی لوگوں کو توجہ کے لئے کہ تاکہ وہ دین حاصل کریں نہ کہ اپنی واوا کے لئے اپنی واوا کے لئے کرے گا تو مرا کہیں کا نارہ بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو اسی جو حدیث میں نے بیان کی اس شرعہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء نے اسی خوف سے اپنی کتابوں میں نام ہی نہیں لکھے کہ ہم آخرت میں پکڑے نہ جائیں بغیر نام کی کتاب اچھا پی تو جنہوں نے نام لکھے ان پر ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ وہ نام کیوں لکھواتے ہیں بلکہ حال کل تو تقریز بھی لکھوائی جاتی ہے اور تقریز کا تو شوق کچھ زیادہ ہی ہے بڑی ترکیب سے اس میں تقریز لکھوانا اپنی تعریف کروانا ہے کتاب کی تعریف کم ہوتی ہے بعض اوقات رائٹر کی تعریف زیادہ ہوتی ہے خدا بہتر جانے جو بھی نیت ہو میرے خیال میں تقریز اس طرح لکھی جائے جیسے آلازرت نے لکھی دی صدر شریعہ نے لکھوائی تقریز بہار شریعت کے بعض عصوں پر تو وہاں نیت سمجھ میں آتی ہے کہ آلازرت کی اپنی شورت تھی مسائل فقی تھے صدر شریعہ بہت بڑے علم تھے تو آلازت لکھ دیں گے تو لوگ بہار شریعت سے زیادہ فیض حاصل کریں گے